میں نے ایک افریقی سیاہ فارم سے پوچھا کرسٹل ایٹی کو چھوڑ دیا تم نے اسلام کو اقصد کیا یہ کون سی عدا تمہیں پسند آئی ہے اسلام کی وہ سیاہ فارم کہنے لگا اسلام کی تو ہر عدا دلنشی ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی اس عدا نے متعصر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پتی یہاں ایکسچینج کا جکر نہیں ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے جب چاہو جہاں چاہو نمبر ملاو اور رابطہ قائم کہنے لگا ورنہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہا کرتے تھے تم تو گناہگار ہو بد کردار ہو روسیا ہو خدا تمہاری نہیں سنتا ہم اللہ کے پیارے ہیں تم تو دنیا کی کتے ہو ہر وقت دھیان میں لگے رہتے ہو مال کمانے میں لگے رہتے ہو تمہاری نہیں سنتا ہم اللہ کے پیارے ہیں تمہاری سنتا نہیں اور ہماری چھکراتا نہیں تمہاری ہمارے آگئے ہماری اس کے آگئے تو تم ہمیں خوش کیا کرو ہم اسے خوش کریں گے اقبال پھر یاد آگیا اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے ایران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو یہ جو بروکر بن کے بیٹھ جائے یہاں میں نے ایک ترمیم کی ہے پتہ نہیں آپ کو حضم ہوتی ہے کہ نہیں دوسرے مثلے میں میں نے ارز کیا کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے نقش بندی صاحب کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو یہ بھی تو یہی کہتے ہیں بزرگوں کو خوش کرو گے تو وہ راضی ہوگا اس لیے کہ کوئی تیاس بغیر وکیل کے کامیاب نہیں ہوتا وکیل تو ضروری ہے ایڈوکیت مسکر تو جب آپ وکیل رکھیں گے تو بہرحال تیس تو دینیل پڑتی وہ بچارہ کہنے لگا پس پھر ہم پادری کو خوش کرنے میں لگے رہے ہیں اور انسان کا خوش کرنا تو مستقل درد سر ہم پادری کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے ایک دن اتفاق سے قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ آگیا الیاسی لشکر کے ایک سپاہی کے ہاتھوں سے تبلیغی جماعت کے ایک دوست کے ہاتھوں سے قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ آگیا اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے یہ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلے محمد الیاسی نے کس خلوص سے یہ پودا لگایا آج کلشن بن کر مہک رہا ہے دنیا کے بائیس ممالک میں تو میں نے قدم رکھا ہے اس لفت تک ان میں یورپین ممالک بھی ہیں افریقی ممالک بھی ہیں انڈیا بھی ہے مارشس بھی ہے عرب امارات بھی ہیں بیسٹ انڈیز کے جزائر بھی ہیں میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے مبلغ مجھے ہر جگہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے اور اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے میرے عزیز نوجوان آج صرف یوکے میں صرف انگلینڈ میں اس لفت تقریباً سارے ساتھ سو بچیدیں بند گئے جس انگلینڈ میں حلال میٹ کا میسر ہونا ایک مسئلہ تھا حلال گوشت کا دستیاب ہونا ایک مسئلہ تھا آج اس میں مسلمانوں کی سپرٹ نیت مار کیتے ہیں مسلمانوں کے سپرٹ فارمز ہیں مسلمانوں کی اپنی عبادت گاہیں ہیں اور ان میں پچاسی فیصد سرچ ہیں جنہیں مشرف با اسلام کر کے مسجد بنایا گیا تو وہ کہنے لگا قرآن کریم کا نسخہ میرے ہاتھ آگیا میں نے اس نقطہ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا کہ دیکھو مسلمانوں کے ہاں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا میں یاد اس نے کہا جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ قرآن کریم نے تو بغیر کسی تکلف کے متوجہ کیا کہ اللہ سے رابطہ قائم کرو اس سے بات کرنے کے لیے کسی تنکے کے سہارا لینے کی ضرورت ہوئی فرمایا غدونی استجب لکم مجھے پکار کرو میں تمہاری دعا و پکار کو سہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں الہوالعالمین تیرے کرم کی تو کوئی انتہا نہیں لیکن اپنا دامن جو خالی ہے نعمہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں پوری زندگی خطاؤں میں بزر گئی کس مو سے تیرے در پہ آئیں حیاء آتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے مابو میرے گناہ دار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں من یعمل سوءا او یزلن نفسا جس نے بہت گناہ کیے ہوں پوری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غزبناک نہیں پائے گا مہربان پائے گا باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے یار لوگ انہیں میری فسٹو ہی بنا رکھا ہے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ فرمایا باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافر و گبر و بد پرستی باز آ ہی درگہ مہا درگہ نومی دینیست صدوار اگر توبہ شکستی باز آ اے خطاکار اگر تُو نے سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبینِ نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی